آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی سپیشل لنچ میں بنا رہی ہوں کڑی چنا چاول اور یہ ریسپی اتنی زیادہ مزیدار ہے کہ سب کو بہت پسند آئے گی تو چلو فٹا فٹ سے ریسپی کی کر لیتے ہیں شروعات تو یہاں پر میں نے دہی اور چھاش کو جو ہے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو ایک باول میں ڈال دیں گے تو یہاں پر ڈیڑھ گلاس کے قریب میں نے چھاش اور دہی کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اسی میں اب ہم کچھ چیزیں ایڈ کریں گے جیسے آپ سب لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کڑی بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بیسن تو ضرور ایڈ ہی کرتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے آج میں کڑی چنا بنا رہی ہوں تو آپ ایک ایک سٹیپ ضرور دیکھئے تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے اور آج والی ریسپی اتنی مزیدار ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر پر بناوگے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور سارے گھر والے اسے چارٹ چارٹ کر اور مانگ مانگ کر کھا جائیں گے تو یہاں پر میں نے دو چمچ بیسن تھوڑی سی حلدی اور ساتھی ساتھ سوادہ انوسار نمک ایٹ کر دیا ہے اور ایک وزکر کی مدد سے ان بیسن کو جو ہے اس چھاچ میں اچھے سے مکس کرنا شروع کر دیا ہے بیسن میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار بہت ہی بڑے بڑے لمس بن جاتے ہیں اگر ہم اس کو اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو کڑی بناتے سمیں جب کڑی میں یہ بیسن کے گھٹلی جو دانے آئیں گے وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے اسی لئے اس کڑی کو جو ہے ہمیں بنانے کے لیے سب سے پہلے بیسن اور چھاچ کو ہی اچھے سے مکس کرنا پڑے گا اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر دیا ہے اور پھر سے اس وزکر کی مدد سے جو ہے اس بیسن کو ہم چھاچ میں اچھے سے گھول لیں گے یہ دیکھئے اور جیسے ہی یہ اچھے سے گھول جائے تب ہم اس کو تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اب چلتے ہیں کڑھائی کی طرف اور اب اس میں دو تین چمش کے لگ بگ آئل ڈالیں گے آئل کو اچھے سے گرم کریں گے اور اسی کے ساتھ میں ہم یہاں پر تھوڑا سا جیرہ ایٹ کریں گے جیرے کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اسی کے ساتھ میں باری کٹی ہوئی ہری مرچی کو جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک باری کٹا ہوا پیاز جو ہے ہم یہاں پر ڈال دیں گے اگر آپ پیاز نہیں کھاتے ہیں تو پیاز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بینہ پیاز کے بھی آپ کڑھی کو بنا سکتے ہیں پیاز کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تھوڑی کچھ اور چیزیں ایٹ کر دیجئے جیسے کہ میں نے یہاں پر تھوڑا سا جنجر جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیا ہے اب ایک کڑچھی کی مدد سے ان ساری چیزوں کو جو ہے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو جو ہے ہلکا سا براؤن ہونے کے لیے پکا لیں گے تھوڑا سا ہی جیسے اس کا کلر ایڈ ہو تب ہم اس میں کچھ تھوڑی اور چیزیں ایڈ کریں گے تو یہاں پر یہ جو پیاز ہے وہ ہو رہے ہیں تھوڑے سے براؤن تب تک یہاں پر میں نے لے لیے ہے بوائل کی ہوئے یہ کالے چنے میں نے رات بھر پہلے ہی بھی ہو کر رکھ دیئے تھے اور صبح ان کو اچھے سے بوائل کر لیا تھا اب ان بوائل کی ہوئے چنوں کو پیاز کے اس مشرن میں ہم ڈال دیں گے اس تڑکے میں ایڈ کر کے ان کو اچھے سے تھوڑا سا جو ہے آئل میں اچھے سے بھون لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو فلیور ہے وہ کافی اچھا ہوگا اور اس طریقے سے اگر ہم ان چنوں کو ہلکا ہلکا بھونیں گے تو ان میں جو کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی کافی اچھا لگے گا اور یہ فیکہ فیکہ تو بلکل بھی نہیں لگے گا اسی کے ساتھ میں ہم تھوڑے سے مسالے اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑے سے نمک تھوڑی سے کالی میرچ تھوڑا سا یہاں پر گرم مسالہ اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا سوادہ نوسار نمک میں نے پھر سے ایڈ کر دیا ہے کیونکہ چنیں اور ڈال دیئے ہیں تو چنیں تھوڑے فیکے نہ لگی اس لئے میں نے سوادہ نوسار تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے پہلے بھی ہم نے ایڈ کیا تھا لیکن پھر سے اور ایڈ کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک دم پرفیکٹ آئیں اور اس کو پھر سے ہم کرچی کی مدد سے چلائیں گے اور تھوڑا سا اس کو پھر سے بھونیں گے زیادہ دیر تک نہیں بھوننا ہے بس ہلکہ فلکہ ہی بھوننا ہے اور اسی کے ساتھ میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو چھاچ اور بیسن کو ہم نے تیار کیا تھا وہی بس ہم اس باول سے اس کڑھائی میں ڈال دیں گے تاکہ یہ جو کڑی ہے ہماری ایک دم پرفیکٹ طریقے سے بنے اب کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو جو ہے اچھے سے چلاتے رہنا ہے اب آپ دیکھو گے کہ کس طریقے سے یہ جو کڑی ہے وہ آپ کو تھوڑی وائیڈ نظر آ رہی ہے لیکن جیسے جیسے آپ اس کو گھوماؤ گے جیسے جیسے یہ بوائل ہونا شروع ہوگی آپ دیکھو گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گا اور یہ بلکل کڑی جیسے دکھنے لگے گی لیکن ابھی یہ پورے طریقے سے بنی نہیں ہے ابھی ہم اس کو اور چلائیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی جو ہے وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے بلکل کڑی والا جیسا کلر ہے وہ آ گیا ہے اور ابھی آپ اس میں دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے اس میں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اب آپ اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ بیسن جو ہے وہ تھوڑا گاڑا ہو گیا تھا اور اس میں ایک بوائل آنے کے بعد میں ہی آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیجئے جب تک بوائل نہ آئے تب تک آپ کڑی کو ایسے ہی گھوماتے رہیے اگر آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو فلیور ہے وہ کافی خراب ہو جائے گا اور کڑی جو ہے وہ فٹی فٹی ہوئی سے نظر آئی گی اور اسی کے ساتھ میں میں نے یہاں پر جب کڑی 80% ہماری پک گئی ہے تو میں اس میں کسوری میتھی ایڈ کروں گی کسوری میتھی سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو کسوری میتھی آپ ضرور ایڈ کیجئے کسوری میتھی کڑی میں کافی زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہاں پر کڑی یہ پک رہی ہے اسی کے ساتھ میں میں نے یہاں پر دوسری طرف ایک کڑچی لی ہے اور کڑچی میں لگ بگ دو چمچ کے قریب میں نے دیسی گھی کا استعمال کیا ہے اور اس دیسی گھی کو جو ہے ہم اچھے سے گرم کر لیں گے جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم لے آئیں گے کڑی کی طرف اور کڑی میں اب اس آئل میں ہم ڈالیں گے یہ جو دو لال مرچی ہے وہ ہم نے ڈال دی ہے اور ساتھی ساتھ لال دے گی مرچ بھی ڈال دی ہے اس کو اچھے سے گھما لیں گے اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے تو یہ تڑکہ جو ہے ہم اس کڑی میں لگا دیں گے یہ تڑکہ کڑی میں لگانے سے کیا ہوگا کہ کڑی بہت ہی اچھی بنے گی اور بلکل مارکٹ سٹائل جیسی ملے گی جیسے ہم ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھاتے ہیں بلکل ویسی ہی کڑی یہ گھر پر بن کر تیار ہو جائے گی تو اس کو پھر سے ہم تھوڑا اور گھما لیتے ہیں اچھے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کڑی کو جتنا پکاؤ گے اتنی ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پر دوسری طرف میں نے چاول بھی گو کر رکھے ہوئے تھے دس منٹ پہلے اب اس کو فٹا فٹ سے ہم پکا لیں گے اور اسی کے ساتھ میں میں یہاں پر چاول میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی آپ چاہے تو یہاں پر جیرہ رائس بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں لیکن میں تو یہاں پر صرف پلین چاول ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے سوادہ انوسار اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا تھا اور چاول ایک طرف رکھ دیئے ہیں دوسری طرف ہماری کڑی بھی بن کر تیار ہو گئی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ہرا دھنیا ہرے دھنیا بہت اچھی خوشبو دیتا ہے کافی اچھا بھی لگتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیاری لگ رہی ہے کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھتے ہیں اسے تو موں میں پانی آنے لگیا کیونکہ یہ بنی ہے ایک دم پرفیکٹ کڑی تو دوسری طرف ہمارے چاول بھی پک کر تیار ہو گئے ہیں اور میں نے کچھ اس کو اس طریقے سے شیپ دے دی ہے کٹوری کی مدد سے تو آپ بھی اس کو اسی طریقے سے شیپ دو گئے تو بہت ہی اچھی لگے گی کافی اچھی پروپیرشن میں نے کری ہے آپ لوگوں کو بھی اگر یہ اچھی لگ رہی ہے تو اس کے لیے ضرور لائک کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی تو مجھے تو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ اچھی لگی میں چلتی ہوں کیونکہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے انتظار تو آپ بھی پھٹا پھٹ سے اپنے گھر پر کڑی چانہ بنا لیجئے میں چلتی ہوں آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا اور اپنے پریوار کا دھیان رکھی اور یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ یہ ویڈیو دیش کے کون سے کون سے دیکھ رہے ہیں تب تک میں چلتی ہوں بابائی